وکراند گپتہ انڈین میڈیاز ریاکشن ڈ بابر آزم 11 تی ٹوئنٹی سینچری وچھ آز بین اس سیکنڈ ان پی ایس ایل اینڈ اوورال اور تین سینچری ان گیارہ میں سے بابر آزم انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی بنا چکے ہیں لیکن اس سینچری کو بابر آزم کی اس سینچری کو نہ جانے کیوں بہت سارے لوگوں کی طرف سے بابر کی بیس سینچری قرار دیا جارہا ہے ان تی ٹوئنٹی کرکٹ مطلب کیوں قرار دیا جارہا ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اور بات کریں گے بابر آزم now becomes the fourth cricketer in the list to score most half centuries 95 half centuries پر رہی ہے بابر آزم نے sitting behind آگر لوگ بار کرے کرس گیل number one پر ڈیویڈ وانڈر number two پر ویڈاٹ پولی number three پر اور بابر آزم اب 96 half century plus score کے ساتھ چوتھے نمبر پر لیکن بابر آزم now at second position to score most century in ٹی ٹوئنٹی کرکٹ just behind universal boss کرسٹوفر ہینڈری گیل اور انڈیا میڈیا کے جو ریاکشنز ہیں اور بابر آزم کے اس سینچری پر جو ریکارڈ ہیں وہ مزید آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو درقوات ہیں کہ جتنے بھی لوگ ساتھ ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ساتھ کریں بیل آئیکر کو لازمیٹ کریں what a brilliant knock by بابر آزم and انڈیا میڈیا shocked on the century of بابر آزم انڈیا میڈیا shocked on the batting of بابر آزم a blistering batting by a brilliant cricketer born in Pakistan by a proud of Pakistan by a proud of Pakistan by the captain of Pakistan we can say it and میں تو ابھی بھی بابر آزم کو جو ہے وہ بہت زیادہ highly rate کرتا ہوں ابھی بھی میں بابر آزم کو کافی زیادہ praise ہمیشہ دی کرتا ہوں اور ابھی بھی یہ والی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ recently بھی دیکھیں تو شاہیشہ اپنیدی اور بابر آزم کپتانی پی اصل میں تو آپ کو ڈیفرنس نظر آجے گا کہ ہم نے بابر کو کپتانی سے تب ہٹا دیا جب بابر سیکھ چکا تھا اور جب بابر سیکھ رہا تھا تب ہم نے اس کو کپتان بنائے رکھا لیکن یار آج جو بابر نے بیٹنگ کر دیا انڈیا میڈیا کا جو reaction ہے آپ لوگ سن کر حران رہ جائیں گے وکران گپتا مطلب وکران گپتا میں حران تھا میں ویسے اس چیز کو دیکھ کر واقعی شوق تھا کہ آج انڈیا نے خود ایک ٹیسٹ میں جیتا ہے مجھے لگا کہ شاید وکران گپتا کا کوئی reaction نہیں آئے گا شاید انڈیا میڈیا کا reaction اس طریقے سے نہیں آئے گا بکوز وہ مصروف ہے اپنی ٹیسٹ سیریز کی جیت کا جشن منانے میں لیکن انڈیا میڈیا نے جس طرح سے بابر کی سیننگز کو پریز کیا ہے انہوں نے کہا کہ یار بابر is only one in t20 cricket بابر is the best one بابر سے بہتر اس وقت t20 cricket میں وائیڈ بول cricket میں even ریڈ بول cricket میں کوئی نظر نہیں آرہا because he has been consistent بابر کی جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے جو کہ وکران گپتا نے repeatedly والی بات کیا کہ بابر کی جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ یار ایک تو رنز بناتا ہے بندہ وہ تو ہے ہی ہے لیکن بھی consistently رنز بناتا ہے مطلب ہے you can't have a day off with بابر آنا آپ یہ نہیں سوچ تک کہ چلو یار کل سے اب آپ اسی میٹ میں دیکھ لے نا کل ہی کل ہی کی بات ہے ابھی لاہور کے خلاف بابر نے 48 سنو کی نہیں کھیلی تو آج شاہر اسلام بات سوچ رہا ہوگا کہ یار بابر شاہر رنز بناتا ہے تو آج 111 سنو کی نہیں کھیلتی مطلب you don't have any day off with بابر آدم یہ بھائی off day آتا ہی نہیں بابر آدم کا یہ everyday recharge ہوتا ہے everyday inform ہوتا ہے اچھا جیسے میں نا آپ لوگوں کو start میں ہوتا ہے بابر آدم کی یہ 11 تی ٹوئنٹی سنچری ہے انٹرنیشنل نہیں انٹرنیشنل نہیں اوول اور ٹوئنٹی سنچری ٹھیک ہے تین سنچری جو ہے وہ بابر نے انٹرنیشنل کیگٹ میں بنائی ہے جو کہ دوسری سنچری ہے بابر آدم کی پاکستان سپر لیگ میں اچھا مدرگی بات یہ ہے کہ اگر میں غلط نہیں تو شاید دونوں سنچری ہے جو بابر آدم کی آئی ہیں وہ پشاور ظلمی کے لئے ہیں کیونکہ ایک پچھلے سال بنائی تھی اس سال بنائی ہے i think میرا حاضر دونوں سنچری بابر آدم کی پی ایسل میں پشاور ظلمی کے لئے ہی ہے اچھا جاوید اپریدی جو کہ پشاور ظلمی کے اونر ہے انہوں نے بابر آدم کے لئے ایک ایم جی گاڑی کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ بابر آدم کی اس سنچری کے بعد میں بابر آدم کو ایم جی کار گفت کروں گا تو یہ ایک زبردرد بات ہے اچھا آپ لوگ کچھ اور ریکارڈ کے حوال سے بتا دوں یہ بابر آدم کا 96 و 50 پلس سکور تھا یعنی کہ 96 50 پلس سکور بابر آدم دیویڈ وارنر کرس گیل اور ویرات کولی کے بعد جو ہے وہ تی چوتھے نمبر پر آگئے اور مزے گی بار یہ بابر آدم کی گیاروی سنچری دی اور بابر آدم آفٹر کرس گیل جن کی آئی تنک تیس چوبیس سنچری دی اور وہ تو خیلی یونیورسل بوس ہیں اس کے بعد بابر آدم آپ سیکنڈ نمبر پر ہے تو سکور موس سنچری مطلب رویڈ شرما بھی پیچھے ڈیویڈ وارنر بھی پیچھے ویرات کولی بھی پیچھے جوز بٹلر بھی پیچھے اور بابر آدم سف سے آگئے تو پھر بھائی صاحب بابر کی تعریف کرے تو کیوں نہ کرے اور اب تو مزید کی بات یہ ہو گئی ہے کہ رنز بھی بنا رہا بندہ پی ایس ال ایج بیال پی ایس ال دوزہ چوبیس کا لیڈنگ رنز گیٹر ہو گیا لو سن لو یہ بھی بات سن لو کہ دوزہ چوبیس میں ابھی تک بابر آدم سف سے ادھا رنز بانے والا کرکٹر ہے اور مزید کی بات یہ اب اس کی ٹیم بھی جیت رہی ہے خالی بابر رنز نہیں بنا رہا بلکہ اپنے رنوں سے پشاور کو میچ بھی جتوارا ہے this is the most pleasing sign about بابر آدم this is the most beautiful thing یار کیا بات ہے انڈین میڈیا کے ریاکشن بھی آپ لوگو بتاتا چلوں انڈین میڈیا نے آج بابر آدم کی بیٹنگ کو بڑے اچھے سے کور کیا آپ لوگو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے تھا عویناش آریان بابر آدم کے بڑے فین انہوں نے بابر آدم کی بڑی تاریخ کی انہوں نے کہیں نہ کہیں بابر آدم کے ہیٹرز کے مو پر یہ سلاپ کہا ہے یہ جو اینک بابر آدم نے کھیلیا اور وہ کراؤڈ جو کہ بابر آدم کو زبابر کے نعرے لگاتا ہے weather in Pakistan اور outside of Pakistan تو ان سب کے مو پر بھی قرارہ reply ہے قرارہ جواب ہے اور بائی دوئے آج لاہور میں ارتھکویک بھی آیا تھا تو جب بابر آدم ایسی انہیں کھیلے تو لاہور کا حلکہ پھلکہ تھا تو ہلنا جلنا بنتا ہے what a knock بھائی بابر آدم what a fantastic knock بھائی بابر آدم آج بڑا انجوائے کیا آج لاہور کے crowd نے although لاہور نہیں کھیل رہا تھا لیکن even لاہور کا crowd جو تھا وہ 100% ground میں موجود تھا that shows the love of بابر آدم with لاہور کیا بات ہے even without لاہور لاہور کا crowd جو ہے وہ full تھا jam-packed stadium تھا تو پھر یہ بتاتا ہے کہ یار بابر آدم لاہور ہو یا نہ ہو بابر آدم تو موجود ہے نا لاہوری منڈا تو ground میں موجود ہے نا brilliant inning brilliant knock اور بابر آدم کے لئے یہی امید کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ بابر آدم کی یہ جو کامیابیوں کا سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری رہے اور بابر آدم ایسے ہی world کے great بلے باز جو ہے وہ بنتے جائیں ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو subscribe کریں گے میں لائکر کو لازمیٹ کریں گے ہم لاکات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ